عثمان بھئی ایک دفعہ ایک شخص جو تھا نا اس نے دریاؤ بھور کرنا تھا اور وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی اور حضرت جنید بغدادی کے بارے میں تب کے دور میں یہ مشہور تھا کہ وہ آپ اپنا مسالہ سمندر پر پچھا کر تو اس پر سفر کیا کرتے تھا اس نے ریکھا کہ اب وہ تشریف لا چکے تو اس نے کہا جئے کہ آج کیونکہ کشتی موجود نہیں تو آپ مجھے دریاؤ اس پار لے جائیں تو میں نے جو ہے نا کوکام ہے مجھے اور میں رک نہیں سکتا کشتی کا ویٹ نہیں کر سکتا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ لیکن تم نے جو ہے نا وہ یا جنید یا جنید کا ورد کرتے جائے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جب وہ اور خود حضرت جنید بغدادی جب سٹارٹ ہوا یہ سفر یہ ویج جو اس کو کہتے ہیں سمندری سفر یا بحری سفر کہا جاتا ہے تو آپ یا اللہ کا ورد کرنے لگ گئے وہ دریا کے درمیان کے اتقری پہنچ کر تو اس نے کہا جی کہ خود یہ یا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یا جنید پر لگا دیا تو وہ بھی یا اللہ کہنا شروع ہوا وہ اٹھا اٹھا کر پانی کے اندر گیا پیوش پھر نکالا اس کو نکال کر کونے پر لے گئے تو جب اس کو ہوش آئی تو اس نے کہا مجھے ہوا کیا تھا اس کو جواب دیا کہ ابھی تک تم جنید تک نہیں پہنچے ابھی تو تم جنید تک نہیں پہنچے تو اللہ تک کیسے پہنچو تو وہ اس بارے میں شیر ہے نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں